اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج میں ایک زبردستی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں cooking with mini آپ کا اپنا چینل جو ہے اس پہ لے کر آئی ہوں اور یقین جانے یہ بہت اچھی ریسپی ہے آپ جو ہے وہ اس کو ایزی لی گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہم یہ جو ریسپی ہے یہ کون سی ہے آپ کو picture میں بھی show ہو گیا ہوگا لیکن آپ کو پھر بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ آج ہم یہ کون سی ریسپی بنائیں گے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو آپ بزار سے دہی لے کر آتے ہیں وہ بہت گاڑا اور solid ہوتا ہے جبکہ گھر میں اس طرح کا جو دہی ہوتا ہے وہ نہیں جمتا آج میں آپ کو step by step بتاؤں گی کہ بہت ہی آسان وے میں آپ نے جو ہے وہ گھر پہ بزار جیسا جو ہے وہ دہی اس سے بھی سوہ فیصد اچھا آپ کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے 2 kg جو ہے وہ milk لیا تھا ٹھیک ہے کھلا دودھ آپ نے یہاں پر لینا ہے میں نے 2 kg اس کو اچھی طریقے سے آپ نے 5 سے 7 منٹ کے لئے boil کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے flame کو جو ہے وہ medium رکھنا ہے then جب اس کے اندر boil آنا start ہو جائے گا پھر آپ نے flame جو ہے وہ low کر دینا ہے low flame پہ آپ نے دودھ کو جو ہے وہ تقریباً 5 منٹ تک boil کرنا ہے ٹھیک ہے دودھ کو آپ نے اچھے طریقے سے boil کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو ہے وہ کھٹا دہی کا پانی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو اب بھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ آپ کے پاس 2 table spoon ہونا چاہیے اور جس میں آپ نے دہی جمانا ہے وہ مٹی کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ steel کے برطن میں بھی جمع سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس اگر مٹی کا برطن ہو وہ بہت اچھا ہے آپ نے boil کرنے کے بعد مٹی کے برطن میں جو ہے وہ transfer کر دینا ہے یہاں میں نے دو سیکشن میں divide کیا ہے ایک میں نے اس والے مٹی کے سیکشن میں دودھ کو جو ہے وہ ڈالا ہے اور ایک اس سے چھوٹا جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دودھ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پھینٹنا سٹارٹ کر دینا ہے اس طرح آپ نے پھینٹنا کہ اس کے اوپر جو ہے جھاگ ٹائپ کی یہ بننا سٹارٹ ہو جائے اور ساتھ ساتھ دودھ جو ہے وہ تھڈا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا گرم دودھ کے اندر آپ نے جو ہے وہ دو چمچ دہیں کے ایٹ نہیں کرنے جب تک آپ کا دودھ جو ہے وہ تھنڈا نہیں ہو جاتا نیم گرم نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اس کو پھینٹنا ہے ایک تو پھینٹنے سے اس کے اوپر جو جھاگ بن رہی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ یہ موٹی بلائی جو دہیں کے اوپر جم رہی ہوتی ہے وہ اسی جھاگ کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے آپ نے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو پھینٹنا ہے جتنا آپ پھینٹیں گے اس کے اوپر جو ہے یہ جھاگانا سٹارٹ ہو جائے گے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ دہیں ایٹ کرنا ہے دہیں آپ نے کیسے ایٹ کرنا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے بلکل اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ دہیں ایٹ کرنا ہے دہیں آپ نے بلکل جو ہے وہ سائٹ سے ایٹ کرنا ہے ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ پریس کرنا ہے ایسے یہاں سے آپ نے اس کو ون ٹیبل سپون آپ نے جو ہے وہ دہیں کا ایٹ کیا ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکی ہاتھوں سے جو ہے وہ مکس اپ کرنا ہے جھاگ آپ کی اسی طریقے سے اوپر ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ کی بلکل نہیں ہلنے چاہیے تب ہی دہیں کی جو ہے وہ بلائی اوپر جو موٹی تیہ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے آتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ریسٹ یہاں ہی پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے بلکل اس کو ہلانا نہیں ہے اٹھانا نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو کسی بھی کور کے ساتھ جو بھی آپ اس کے ساتھ بھی آپ کور کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں کور کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریبا جو ہے وہ تین سے چار گھنٹے کے لیے جو ہے وہ گرم جگہ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اون پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور تین سے چار گھنٹے جب یہ سٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ فریزر میں فریز کر لینا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے اور آپ کا دن یقین جانے وہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ بن کے تیار ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار گھنٹے میں نے اس کو باہر چھوڑا ہے پھر میں نے ایک سے دو گھنٹے جو ہے وہ فریز کے اندر ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست سا اور وداوڈ جو ہے وہ لیکوٹ جو ہم کہتے ہیں نا کہ گھر پہ جو ہے وہ لیکوٹ پانی والا دہی ہم سے نہیں جمتا ہے دیکھیں بلکل صحیح اچھے طریقے سے یہ جو ہے یہ دہی جمع ہے اور اس کے پر اتنی زبردست موٹی تیہ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھلائی آئی میں آپ کو اس کو چیک کرواتی ہوں آپ اس کو چیک کریں کتنا نرم ملائن اللہ کی شان کتنا زبردست یہ بن کے تیار ہوئے مجھے دعاوں میں ضرور جاد رکھی گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بولیگا تھینکیو جی اللہ حافظ ملائن اللہ حافظ